بابا بھلے شاہ کی نماز جنازہ کوئی کیوں پڑھنے کو تیار نہیں تھا ہیڈڑوں اور بھنگیوں نے انہیں ویرانے میں کیوں دفن کیا بابا بھلے شاہ ہیڈڑوں اور خسنوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے کہ انہیں گھر والے ان کی مخالفت کرتے نہ میں مومن وچ مسیطان نہ میں وچ کفر دیریتان نہ میں پاکا وچ پلیتان نہ میں موسیٰ نہ فیرون بلہا کی جانا میں کون بلہا کی جانا میں کون پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش سولہ سو اسی میں ریاست بہاولپور پاکستان کے ایک گاؤں اچ گلانیا میں ہوئی اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے انہیں عربی فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا جو بگڑ کر بلے شاہ اور بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا بلے شاہ نے اتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ انیت قادری کے دروازے پر لے آئی شاہ انیت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ذات کے لحاظ سے آرائی تھے اور بہت سے فارسی کتابوں کے مصنف تھے وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تارکل دنیا نہیں تھے بلکہ کھیتی باری اور باغبانی کرتے تھے قصور میں مقیم تھے لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے بلے شاہ کا وجہ پن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا آپ جب شاہ انیت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کیونکہ آپ سید تھے آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے لیکن شاہ انیت ذات کے آرائی تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک آلہ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے ذانوائے تلمز تہہ کرے لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ انیت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام توس بات سے پاک ہو چکا تھا اس بغاوت پر آپ کو خاندان ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی لیکن آپ ڈٹے رہے نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لان تان برداشت کیا اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی بادائش میں ظاہر اطاب تھا اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی بادائش میں ظاہر اطاب تھے آپ نے گدھے پا لیے جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا لیکن بلہ شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے یہاں تک کہ لوگ آپ کو خوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے دکیاں نوسی رسوم اور رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے زندگی کے ہر موڑ پر ان کو دوڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی مذہب رنگ نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے مینی چیز تھی اور انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہیجنوں کے ساتھ گھل مل جاتے ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہیجنوں کے ساتھ ناچتے ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالان رہتے کہ بلہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث باندھ رہا ہے شاہ نید کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہیجنوں کے ساتھ ناچ گانا لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھون میں چلتے چلے جا رہے تھے بلے شاہ سے قبل بھی شوران مذہبی پیشواؤں کی چہرہ دستیوں کو حدف تنقید بنایا ہے لیکن جس بہادری جرت اور دلیری سے بلے شاہ نے ان مذہبی ٹھیکداروں کو رد کیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے یہ بلے شاہ ہی تھا جس نے رام رحیم کی قدیمی چھگڑے کو رد کر کے اصل مسئلے کی جانب توجہ مبزول کروائی اور اس تنازق کو بے مینی قرار دیا جو ملاؤں کا گھڑا ہوا ہے اور جس کا جدید اہد کی تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بلے شاہ کون ہے اس بارے میں آپ نے خود شہری پیرائے میں یوں اظہار خیال کیا ہے بلے شاہ اپنے اہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانہ آواز تھے جو اپنے اہد کے تقاضوں سے ہم آنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے آپ کی آلہ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یقصہ محبت رکھتے ہیں بلے شاہ کی موت کے وقت سترہ سو ستاون ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث بلاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ان پر کفر کا فتوہ لگا کر ان کا چنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا ویسے بھی بلے شاہ کو ان مداریوں کی ان بےہودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداہوں کے دلوں میں زندہ ہے وہ تو خود کہتا ہے بلے شاہ اصاں مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو موترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامیک نالج وان وان ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ